ہارون یائیہ صاحب کی ایک ویڈیو ہے دہ ریالیٹی آف دہ لائف آف دس ورڈ اردو میں بھی ڈبنگ ہوئی بھی ہے ایک ڈاکومنٹری ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت تو انہوں نے کئی ایک چیزیں اس میں بتائی ہیں مثال دیکھا فیزیکلی ویڈیوز کے ذریعے ایک خوبصورت سیب رکھتے ہیں اس کے اوپر وہ ٹائم لائن کے ساتھ کیمرہ چلا دیتے ہیں تو کچھ گھنٹوں کے بعد وہ گل سٹ جاتا ہے پھر اس سے بڑھ کے انہوں نے چونکہ وہ ٹرکی کے رہنے والے ہیں تو وہاں کی جو اپنے زمانے کے مشہور مشہور فلم ستارے تھے نا مرد و عورت میں ان کی تصویریں انہوں نے جوانی کی دکھائیں گے اس کے بعد ان کے بڑھاپیا کی تصویریں دکھائیں گے وہ انسان کو دیکھ کے بڑی عبرت ہوتی ہے اچھا یہ ہے وہ بندہ تو دنیا میں ہر چیز کو زوال آنے والا ہے آخرت میں کسی چیز کو زوال نہیں ہے عیب جس چیز کا نام ہے نا وہ آخرت کی کسی نعمت میں نہیں ہے انسان کا سب سے بڑا عیب کیا ہے موت اگر میں مروں نہ مجھے کوئی تکلیف نہ آئے میں بوڑھا نہ ہوں مجھے پریشانی نہ آئے تو اللہ میری ضرورت نہیں رہتا اللہ ہماری ضرورت انہی چیزوں کی وجہ سے ہے پھر اللہ کو کس نے یاد کرنا ہے یہ صرف کہانیے ہی ہیں جناب میں اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہوں کہانیے ویسے اچھی لگتی ہیں یہ بیان کرنے میں اور یہ جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا جن لوگ کے بارے میں ہی اور خود بھی ان کا آپ کردار دیکھیں نا تو پھر آپ کو پتا چل جائے یہ کتنے کمیٹڈ لوگ ہیں سب سے بڑی بات وہ دین کی بات بتانے کے لیے ٹی وی پہ پیسے لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں سب سے بہت ہے تو اللہ کی محبت یہ وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کانیے کرواتے ہیں تو اللہ کو اس چیز کا پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چونکہ بنایا ایسے ہے انسان کی انسٹنگٹ ایسی ہے فرشتوں کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جن کے ساتھ شہوات نہیں جھوڑی ہوئی یہ والی دنیا کی محبتیں انسان کو جب اللہ نے بنائے اس فریم آف ریفرنس کے اندر ہے اس شاکلہ کے اندر ان مجبوریوں کے ساتھ اسی لئے پھر جنت کی لالچ بھی دی جاتی ہے جہنم سے ڈرائے بھی جاتا ہے اور یہ جنت کی لالچ دینا اور جہنم سے ڈرانا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈاکٹرین ہے قرآن کے اندر اس کی توہین کرنے والا کافر ہے جو شخص کہتا ہے جی مجھے جنت نہیں چاہیے اور نہ مجھے جہنم کا کوئی خوف ہے میں تو اللہ کے لئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو یہ قرآن کی ڈاکٹرین کا انکار ہے ویسے یہ جذباتی جملہ ہے آپ اس کا جتنی برزی مزا لیتے رہیں لیکن حقیقت ایسے نہیں ہوتی ہے یہ کہنا آسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کے ساتھ حالات و واقعات کے ساتھ انسان کو یہ بات سمجھائیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا مقام جنت بنایا ہے اور اپنے غزب کا مقام جہنم اللہم اینی عوض بکا من عذاب جہنم رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما آمین